موسیقی 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 مائرہ قتل کیس میں مزید اہم انکشافات ملزمان نے قتل کی واردات کے لئے گاڑی رنٹ پر لی جس کو حادثہ پیش آ گیا ملزمان نے پھر ذاتی گاڑی استعمال کی موسیقی زاہر جدون پولیس کو چکمہ دینے کے لئے اپنا فون بھی راولپنڈی چھوڑ آیا تاکہ لوکیشن ٹریس نہ ہو زاہر جدون قتل سے پہلے ساتھ بٹ کے خلاف مائرہ سے زیادتی کا مقدمہ بھی درج کروانا چاہتا تھا ذراعہ کے مطابق اس مقصد کے لئے زاہر جدون مائرہ کو تھانے بھی لے کر گیا پولیس نے آلائے قتل اور گاڑی بھی برامت کر لی واردات میں ظاہر جدون کے ساتھ زیشان اور شانی تحال فرار مثری شام میں معمولی تلخ کلامی پر درجن و فراد کے خاتون کے گھر پر حملہ واقعے کے سی سی ٹی بی فوٹیج منتریان پر آگے دو روز قبل ملزم ایمان خان حبیب بارک خان اور دیگر نے حلہ بول دیا آپس سے باہر ملزمان کی تشدد سے خاتون ایمنا بی بی وقاس اور شہزاد شدید زخمی تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس نے تحال مقدمہ درش نہ کیا دوسری شادی کی رنجیش یا معاملہ کوئی اور گرین ٹاؤن میں نامعلوم افراد نے شہری کو قتل کر دیا ندیم نامی شخص گھر جا رہا تھا موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج قتل میں مقتول کی اہلیہ کا سابق شوہر سے بیٹا ملوث ہے ندیم نے آلیہ بی بی سے شادی کی تھی پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی نشتر کلونی میں معمولی رنجیش پر سیکیورٹی گارڈ پر تشدد ادنان نے فلیکس لگانے سے منع کیا تو ملجیم تیش میں آگئے اور تشدد کے نشانہ بنا ڈالا واقعے کی ویڈیو لہور نیوز کو موصول سی سی پیو کا لہور نیوز کی خبر پر نوٹیس ملزیمان کی گریفتاری کا حکم دے دیا ٹریک پر تو ٹرین چل رہی ہے شاندار لیکن نیچے ڈرینوں کا ہے برا حال میٹرو ٹرین ڈرینین جس سسٹم پر لگے چھے ارب روپے زائع ہونے کا اندیشہ ٹریک کے پیلرز کے نیچے بچھائی جانے والی ڈرینوں میں گندگی ہی گندگی نالے بند ہونے سے گٹر بھی اوبر لے لگے سمن آباز سٹیشن سے چوبرجی تک سی بری سسٹم ناکارہ ہو گیا گرین بیلٹ میں بنائے گئے کئی مین ہالز غائب اتادی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں برسات میں ڈرین سے پانی کا نکاس ناممکن ہو گیا مونسون سے قبل ڈرینوں کی ڈیسلٹنگ کروائیں گے چیف انجینئر الڈی اے عبدالرزاق چوہان لہور کی 69 کے حکومتی ناہلی کی نظر ہو گئی فیروسپو روڈ گجو متہ سے للیانی تک مرمت نہ ہو سکا سگیاں بریجتہ دوساکو چوک تک سڑک خراب ٹھوکر تک رائیون چوبیس کلومیٹر سڑک ٹوٹ چکی مائنگا رائیون روڈ سولہ جبکہ سندر روڈ چودہ کلومیٹر خراب سڑکوں کی برامت کے لیے فنڈز ہی نہ رکھے نئی کا انکشاف بجاب اسیبلی میں میک میں مواصلات ان ریپورٹ پیش کر دی شہری کہتے ہیں کہ اٹسے دراز سے عذیت میں مبتلا ہیں نہ جانے کب سڑکوں کی حالت بدلے گی فیروسپو روڈ گلاب دیوی کے مقام پر انڈرپاس کی تعمیر کا منصوبہ ہے لڈی اے نے انڈرپاس کی تعمیر سے قبل پیسٹ پائلنگ شروع کر دی ڈی جی لڈی اے احمد عزیز تارڈ نے سائٹ کا جائزہ دیا بولے شہر میں جاری میگا پروجیکٹس کو بروقت مکمل کریں گے تعمیراتی کام کے میار میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں ہوگی گرمی کا توڑ برف کی تیاری ہر طرف بیماری شہر کے ساتھ برف خانوں میں صفائی کے انتہائی ناکس انتظامات سینکڑ ملازمین بغیر میڈیکل سرٹیفیکیٹ کے کام مصروف برکی روڈ دلو خورد قائدی آزم انڈسٹریٹ سٹیٹ میں برف خانے قائم کار خانوں میں پانی کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا متعدد فلٹریشن پانٹس کا ریکارڈ غائب لیڈی فوڈ آتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کہتے ہیں ادایات پر عمل نہ کرنے پر بیالیس کار خانے سیل کیے گئے زنگ، آلود، بلوکس استعمال کرنے پر کئی یونٹس کی پروڈکشن بند کروا دی گئے موسیقی آٹھا سستہ ہوگا یا پھر ریٹ یہی رہے گا پھنجاب کی نو سو چوراسی فلور میلز کو بغیر پرمنٹ پرائیوٹ گندم خریدنے کی اجازت مل گئی میک میں خوراک نے چھتیس لاکھ چونتیس ہزار دو سو دس میٹرک ٹن گندم کی خریداری کر لی لہورڈ وین کا تین لاکھ پچاس ہزار میٹرک ٹن گندم خریداری کا حدف مکمل گندم کی خریداری سے مارکیٹ میں آٹھے کی قیمتیں کم ہوں گی چیئرمن فلور میلز اسوسییشن آسین رزا کا حکومت سے اظہار تشکر چوہدری نصار نے دو سال دس ماہ کے بعد رکنے پنجاب اسیمبلی کا حلف اٹھا لیا قائم مقام سپیکر سردار دوست محمد مزاری نے چوہدری نصار سے حلف لیا چوہدری نصار حکومتی ارکان کے داخلے والے گیٹ سے اہوان میں آئے اور صوبائی وزرہ کی نشست پر بیٹھے قائم مقام سپیکر نے اظہار خیال کی دعوت دی تو چوہدری نصار نے معذرت کر لی میڈیا سے بھی گفتگو نہیں کی اور حلف اٹھانے کے چند منٹ بعد ہی واپس روانہ ہو گیا پنجاب اسیمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس پانی کے مسئلے پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے مزیر ہاؤزنگ محمود رشید نے نواز شریف کو غددار قرار دیا تو اہوان میں ہنگامہ برپا ہو گیا نون لیکی وزیر اپاشی محسن لغاری پر بھی شدید تنقید کالاباگ ڈیم کو پانی کے مسئلے کا حل قرار دیا سندھ کی طرح پنجاب میں بھی گندوں کی قیمت دو ہزار پیفی من مقرر کرنے کا مطالبہ وزیر اعلیٰ پر ان کے اپنے ہی اعتبار نہیں کر رہے ظل تباہی کو پنجاب کے حالات دیکھنے کی ضرورت ہے عظمہ بخاری کی پنجاب اسیملی کے باہر میڈیا سے گفتگو حکومت نہیں مان رہی تو سرکاری ملازم بھی پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں پچیس فیصد ڈسپیریٹی الاؤنس کا پھر مطالبہ کر دیا مختلف سرکاری محکموں کے ملازمی نے سیول سیکریٹیریٹ کے باہر دھرنا دے دیا مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان سوئی نوڈرن گیس کمپنی کے کنٹریکٹر کا دوسرے روز بھی احتجاج گرو مانگٹ روڈ دفتر کے باہر مظاہرہ کیا سینئر جنرل مینجر ڈیویلمنٹ ایس این جی پیل کیسر مسعود کہتے ہیں کنٹریکٹر سے بات ہو گئی ہے تمام بل جلد کلیر کر دیا جائیں گے سوڑی وال میں فراہمی آب کی شکیموں کے افتتاح سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلام اقبال نے افتتاح کیا صاف پانی کی فراہمی کے لیے چوالیس کروڑ روپے خرچ کیا جائیں گے میاں اسلام اقبال کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں سینئر تدین جج جسٹیس امیر بھٹی کو چیف جسٹیس آئی کورٹ بنانے کا فیصلہ چیف جسٹیس پاکستان نے جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس دس ان کو طلب کر لیا چیف جسٹیس لاہور آئی کورٹ محمد قاسم خان پانچ جولائی کو ریٹائر ہو جائیں گے جسٹیس امیر بھٹی کو سیول فوجداری آئینی ٹیکس الیکشن سیٹلمنٹ اور سروس کے قوانین پر عبور حاصل ہے جسٹیس امیر بھٹی امریکن بار اسوسییشن انٹرنیشنل بار اسوسییشن لندن کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے جعوید لطیف کو عدالت پیش نہ کرنے پر متوالے آپے سے باہر مورل ٹاؤن کے چہری کے باہر مظاہرہ کیا لیگی کارکنوں کی ٹائر جلا کر ناربازی احتجاجن سڑک پر لیٹ گئے جیل حکام نے کرونہ سو پیس کے تحت لیگی راہنما کو عدالت پیش نہ کیا جعوید لطیف کے جوڈیشل ریمان میں دو جون تک توسیح کر دی لیگی راہنما تلال چودری بولے جعوید لطیف کو جان بوچ کر عدالت پیش نہیں کیا جا رہا علی زفر کی تحقیقاتی ریپورٹ بھی عوام کے سامنے رکھی جائے سرکاری افسر کو تھپڑ کیوں مارا اسسسٹنٹ کمیشنر پاک پتن کو تھپڑ مارنے اور غوا کرنے کا الزام لیگی ایم پی ایمیہ نوید ہائی کورٹ سے گریفتار پولیس نے ملزم کو زمانت خارج ہونے پر حراست میں لیا عدالت نے تیسری تبدیلی تفتیش کی درخواست خارج کر دی لیگی ایم پی ای کو بلایا گیا مگر پیش نہیں ہوئے تفتیشی افسر نے ریپورٹ جمع کروا دی جسٹس شہرام سرور چودری نے کیس کی سماعت دی